کیا آپ مسلسل کام کرتے چلے جا رہے ہیں؟ کیا آپ کو اپنی ہی کمپنی میں رہنا اچھا لگنے لگا ہے؟ اور کیا آپ مسلسل تھکان کا شکار ہو رہے ہیں؟ تو کچھ دیں رکھئے، سانس لیجئے اور اس ویڈیو کو دیکھئے جس میں ہم نے کام کی زیادتی سے پیدا ہونے والی کیفیت یا برن آؤٹ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے تو آخر یہ برن آؤٹ ہے کیا؟ برن آؤٹ کے تین انصر ہوتے ہیں جن میں تھکان یا نکاہت، کام سے بدلی اور کارکردگی میں کمی شامل ہیں اگست کے آخر میں عالمی ادارہ صحت نے اعلان کیا کہ اس مسلے کو بیماریوں کی فیرست کے عالمی ہدایت نامے میں بیماری کے طور پر تسلیم کیا جائے تو آپ کس طرح اس بات کا تائین کریں گے؟ کہ آپ مکمل طور پر نہیں لیکن کافی حد تک برن آؤٹ ہو چکے ہیں ماہرین کے مطابق اگر آپ صبح دس پجہ تک سکون کی نیند سوتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ سونے کا وقت گننا شروع ہو جائیں یا آپ اپنے جسم میں توانائی محسوس نہ کریں تو آپ برن آؤٹ کا شکار ہو رہے ہیں ڈپریشن یا ذینی دباؤ کے لیے تو بہت سے علاج دستیاب ہیں لیکن برن آؤٹ کی کیفیت کو صرف طرز زندگی تبدیل کر کے ہی دور کیا جا سکتا ہے مگر اس سے قبل آئیے نظر دوڑاتے ہیں برن آؤٹ کے پانچ مراحل پر پہلے مراحلے میں مسلسل ذینی دباؤ کا احساس ہوتا ہے ایسا محسوس ہونا کہ ابھی بھی کچھ باقی ہے صبح اسی احساس کے ساتھ نیند کھلنا صبح کا آغاز کافی اچھائے اور ہاتھ میں موبائل فون کے ساتھ ہونا اس کی چند علامات ہیں دوسرا مرحلہ آپ کام کے درمیان وقفہ لینا بند کر دیتے ہیں زیادہ دیر تک کام کرتے ہیں اور گھر جا کر بھی کسی نہ کسی روپ میں کام کو جاری رکھتے ہیں چھٹی کے دن بھی یعنی آپ کام کرتے ہیں غسل خانے میں بھی آپ فون ساتھ لے جاتے ہیں تیسرے مرحلے میں جسمانی علامات آہستہ آہستہ بڑھنے لگتی ہیں سر میں درد یا مایکرین کی شکایت بار بار غسل جانے کی ضرورت پڑھنا بار بار زکام ہونا جو جلد پیچھا نہیں چھوڑتا اور جسم میں درد کا رہنا چوتھے مرحلے میں آپ کے روئیے میں الجن، غسے اور بے سبری کا بڑھنا ساتھ کام کرنے والوں سے زیادہ بحث چھوٹی سی بات سے پریشان یا ناراض ہو جانا زیادہ غلطیاں کرنے لگنا جسم میں شدید تکلیف، پیٹ، کمر اور گردن میں درد کا ہونا چند علامات میں شامل ہیں پانچویں اور آخری مرحلے میں آپ کے ساتھ کام کرنے والے بھی آپ کے روئیے کی شکایت کرنے لگتے ہیں تھکن کا بڑھنا، گھپرات اور ڈپریشن کا احساس اور زیادہ سنجیدہ طبی مسائل پیدا ہونے لگتے ہیں یہ وہ مقام ہے جہاں پہنچ کر آپ کے پاس چھوٹی لینے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں بچتا میں نے اس حوالے سے کمیونکیشن کنسلٹنٹ کمپنی کارنیلین کے لیڈ کنسلٹنٹ ولید انور سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ برن آٹ کا شکار لوگ پاکستان میں اپنی ذہنی صحت کا خیال کیسے رکھ سکتے ہیں بہن ضروری ہے کہ ذہن کو تھوڑی تھوڑی دیر بعد ریش دیا جائے لوگوں کے ساتھ پوزیٹیو باتیں کی جائے ہس نہ کھیلنا کیا جائے اور کام کے علاوہ اور سٹریس کے علاوہ بھی کوئی بات کی جائے اگر صرف پریشانیوں کا ورد چل رہا ہوگا دماغ میں تو پھر دماغ صرف سٹریسٹ ہی رہے گا اس کو تھوڑی سی بریک دیا کریں اپنے پیاروں میں بیٹھیں کھلے آسمان کے دلے بیٹھیں کچھ لوگوں کی تو یہ بھی ایکٹیوٹی ہوتی ہے کہ فیزیکل ایکٹیوٹی سے بھی سٹریس ٹیگریز ہوتا ہے برن آٹ کا خیال رکھیں کبھی کبھار کام کی جگہ کا محول بھی ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے سن 2018 کے گیلپ کے جائزے کے مطابق ساڑھے سات ہزار امریکی ملازمین میں کام کی جگہ پر غیر مساوی یا غیر منصفانہ سلوک کی وجہ سے برن آٹ کی کیفیت پیدا ہوتی ہے مینجرز کی طرف سے ملازمین کے کام کی قدر نہ کرنے سے بھی ورگرز پر دباؤ بڑھ جاتا ہے آئیلنڈ کے شہر ڈبلن میں نفسیاتی امراض کی مالج اور برن آٹ کے مسئلے پر ایک کتاب کی مصنفہ شہبان مرے کا کہنا ہے کہ برن آٹ کی بہت سی علامات ڈپریشن کے علامات سے ملتی جلتی ہیں ان کا کہنا ہے کہ جیسے ہی آپ کو ایسی قیفیت محسوس ہونا شروع ہو آپ ڈاکٹر سے رجوع کریں یہ ضروری ہے کہ آپ کسی ماہر ڈاکٹر سے رجوع کریں جو کہ دونوں حالتوں ڈپریشن اور برن آٹ میں امتیاز کر سکے کیونکہ ڈپریشن کے علاج کے بہت سے طریقے دستیاب ہیں لیکن برن آٹ کا تدارو صرف طرز زندگی کے تبدیل کرنے سے ہی کیا جا سکتا ہے